ہلو جی کون صاحب جی ایاری صاحب آپ نے پھر آپ نے ویدھ ہیلڈ نمبر سے کال کیے ویدھ ہیلڈ سے کال کیے نا یہ دیکھیں ناظرین اکرام یہ اپنا ویدھ ہیلڈ آپ ویدھ ہیلڈ کی بجائے آپ نے نمبر سے کال کریں مسٹر ایاری صاحب پہلی میرا مطالب میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے آپ نے نمبر سے کال کریں آپ نے نمبر سے کال کریں یہ ویدھ ہیلڈ سے نہ کریں نہیں ویدھ ہیلڈ ابھی آپ ویدھ ہیلڈ سے کال کر رہے ہیں میرا میرا نمبر تو آپ کے پاس آگیا نا یہ کوئی بات اس کے کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی دھ ہیلڈ نمبر نہ ہو لیکن میں نے میں ایاری صاحب مسٹر ایاری میں بالکل میں بالکل میں بالکل حاضر ہوں سوال یہ ہے سوال یہ ہے پہلے آپ اپنی تہذیب درست کر لیں پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں اس کا ملک ہے تو جو زبان چلاتا جائے تیری زبان تیری زبان کو ہم مانتے جائیں تو ہمیں تو تو ہمیں تو ہمیں تو ہمیں گالیاں دیتے جائیں اور ہم تیری گالیاں سنتے جائیں نہیں تیرے اندر تو یہ تمیز نہیں ہے کہ تو کسی سے بات تیری تربیت تیری تربیت کس نے کی ہے مجھے یہ بتائیں میرے نزدیک تو آپ میری سنیں گے آپ بات میری بات سنیں گے میری بات سنیں گے میں بلکل قوائد کے لیے میں یہ چاہتا ہوں میرا پہلا قائدہ یہ ہے کہ مولا علی کی بات کو ہم حجت بناتے ہیں مولا علی کی بات کو ہم حجت بناتے ہیں تم مولا علی کو مانتے ہو مولا علی کو مانتے ہو مولا علی کو مانتے ہو اب آپ دیکھیں آپ سنتے نہیں آپ سنو نا مولا علی کو مانتے ہو میں حاضر ہوں میں ابھی حاضر ہوں میں ابھی تیار بیچھا ہوں نا میں تاریخیں نہیں ڈالتا میں ڈیٹے نہیں ڈالتا میں ابھی تیار بیچھا ہوں میں ڈیٹے نہیں ڈالتا ابھی آؤ مجھ سے بات کرو ابھی بات کرو نا مجھ سے ابھی بات کرو جو تم نے شرط رکھنی ہے رکھو میں ابھی بات کرو میں ابھی بات کرتا ہوں شرطیں میری یہی ہیں کہ مولا علی کو سالس بناتے ہیں مولا علی کو مانتے ہو مولا علی کو مانتے ہو دیکھیں نا گزارج یہ ہے کہ تُو بدبخت ایسا ہے صحابہ سلاسہ کو تُو نہیں مانتا تُو سبوں شتم کرتا ہے ابھی پہلے الفاظ میں تیرے ساتھ شرائط بھی کرتا ہوں ابھی اپنے الفاظ ابھی معذرت کرو جب شرائط نہیں ہوئی تھی تو پہلے تم نے گالی کیوں دی تم نے گالی کیوں دی اس پہ معافی مانگو وہ تو بعد میں جب بات آئے گی تو پھر بات ہوں گے تو خود مسلمان بھائی پہلے تُو ثابت کر تُو مسلمان ہے تُو کافیر ہے تُو ثابت کر تُو کافیر ہے اس لیے کہ تُو مولا علی کا گستاخ ہے مولا علی کا گستاخ ہے تُو خود کافیر ہے تُو بڑا سب سے بڑا تو تُو بدبخت تُو دشمنِ رسول ہے اچھا مولا علی کو مانتے ہو مولا علی کو مانتے ہو مولا علی کو مانتے ہو مولا علی عدب کرنے والے تھے جب مولا علی کو مانتے ہو مولا علی کو مانتا ہے تُو دیکھنا مولا علی کے نام پر کیوں بھاگ رہا ہے رکھا اب فون نہیں کٹنا اب فون نہ کٹنا اور فون نہیں کٹنا فون نہیں کٹنا مولا علی میں کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کو مانتے ہو میں آپ کہہ رہا ہوں مولا علی کو مانتے ہو اسے بات کرو ابھی مولا علی کو مانتا ہے نہیں ابھی سننا مولا علی کو مانتا ہے جو ابو بکر کو کافر مانتا ہے میں اس کو کافر کہتا ہوں تو بھی کافر ہے نہیں فائدہ یہ بات کرنا میں اب کہتا ہوں کہ مولا علی کو مانتا ہے میں مولا علی کو مانتا ہے مولا علی کو مانتا ہے مولا علی کو مانتا ہے میں مولا علی کو اپنا امیر بانتا ہوں میں مولا علی کو امام المتقین بانتا ہوں میں مولا علی کو امیر المومنین بانتا ہوں میں مولا علی کو اخیر رسول بانتا ہوں تو آ مولا علی پہ بات کر مجھ سے تم بہت بڑا بدبخت آدمی ہے مشرق ہے اب اس لیے اس لیے تُو گستاخ ہے بات سون میری اوہ دو منٹ صبر کر اب رک دو منٹ اب مجھے بولنے دے تُو گستاخ ہے مولوی ایاری اب تیرے اندر جررت نہیں ہے کہ تُو مجھ سے بات کرسکے مولوی ایاری اب تیرے اندر جررت نہیں ہے کہ مجھ سے بات کرسکے آہ صرف ناج البلاغہ کے خط پہ بات کر مجھ سے تیرے اندر قوائد ہے تُو نے قوائد سے وہ گالی دی تھی سب وہ شیطم قوائد میں دیئے تھے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو سب کیا تھا وہ قوائد میں کیا تھے تُو تو اس وقت ہر گیا جب تُو نے گالی دیا تُو تو بد وقت ہر گیا اس وقت میں بلکل تیار ہوں لیکن گستاخ سے تیار نہیں ہوں تُو گستاخ آدمی ہے آہ نا مجھے مولا علی پہ بات کرتا ہے تُو تو اجہلہ آدمی ہے تُو تو گستاخ اور بے حد پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اسلام کا دشمن آدمی ہے تیرے تو اپنے تجھے قبول نہیں کرتے تیرے تو ماں باپ تجھے قبول نہیں کرتے پتہ نہیں تُو کہاں سے ہے میری لیکن تو پھر ان کی جو بات بھی ماننا مولا علی کو مان مولا علی کو مان پھر آ مولا علی کا فرمان میں کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کے فرمان پہ میں کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کے فرمان کو مان تو بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کا فرمان پڑھ رہا ہوں مولا علی کہتے ہیں کہ جس طرح ابو بکر اور عمر اور عثمان کی بیعت ہوئی ہے میری بیعت بھی اسی طرح ہوئی ہے سمو ہوئی مامہ اب اس لیے تُو خود بھاگ گیا ہے ابھی بات جورت ہے تُو ابھی مجھ سے بات کر قواعد تیرے کیا قواعد ہیں تُو گالیاں دیتا ہے یہ قواعد ہیں تیرے سب وہ شتم کرتا ہے یہ تیرے قواعد ہیں تو پہلے کیوں کی تھی پہلے کیوں کی تھی چلا ٹھیک کہ میں شرط رکھتا ہوں لیکن پہلے معافی مانگو جو پہلا کیا اس کی معافی مانگو اس کی پہلے معافی مانگو نہیں نا نا پہلے معافی مانگو پھر میں شرائط رکھتا ہوں پہلے والی وہ تو جب بات میں ثابت کرے گا تو پھر دیکھیں گے نا تو پہلے معافی مانگ پہلی پہلے معافی مانگو قواعد سے پہلے جو تُو نے گفتگو کیا وہ معافی مانگ پہلے مجھ سے پھر تیرے قواعد کہاں گئے پہلے معافی مانگ پہلے معافی مانگ مجھ سے پہلے اس لیے کہ تُو نے گستاخی کی ہے بے عدب آدمی ہے تُو تو اس وقت ہر گیا جب کوئی دیکھے میں نے آج تک ٹی وی چینلل پر گالی نہیں دی میں نے کسی ایون میں نے ہندووں کے قادیانیوں کے کسی کو گالی نہیں دی تُو تو اس وقت ہر گیا اس وقت ہر گیا امریکہ کمیونٹی کے لیے تُو فتنہ ہے امریکہ کمیونٹی اور شیعہ کمیونٹی تُجھے نہیں مان رہی تُو انتہائی بدبخت آدمی ہے اب تُو ہر چکا ہے تُجھے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں مجھ سے بات کر آئندہ للکار کے افون تُو خود کٹے گا پہلے معافی مانگ اور میں تُو سے بات کرتا ہوں پہلے معافی مانگ نا پہلے معافی مانگ قوائد سے پہلے تُو نے کوئی سب جو کیا اس کی معافی مانگ پھر شرائع تیہ کرتے ہیں تو کیوں کی گفتگو کیوں کس بنیاد پر کی تُجھے کس نے حق دیا اوہ بدبخت آدمی تُجھے کس نے حق دیا ہے ظالم آدمی بدبخت آدمی پہلے معافی مانگ اب دیکھیں پھر تُو گستاخی کر رہا ہے پھر تُو گستاخی کر رہا ہے پھر گستاخی کر رہا ہے اس وجہ سے گستاخ سے ہم نہیں بات کر سکتے اب تیرا معاملہ جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی تم سے نبٹے گی اب یہ ہم شیعہ کمیونٹی کے تیرا کیس تیرا کیس شیعہ کمیونٹی کے سامنے رکھیں گے وہ خود تم سے بات کریں گے تیرا کیس اوہ مسٹر آیاری تیرا کیس اب شیعہ کمیونٹی سے کریں گے وہ تم سے بات کریں گے آپ دیکھیں آپ خود کٹ رہا ہے تیری گالیوں کے باوجود کور بھاگ رہا ہے اب تُو بھاگ رہا ہے چھیک ہے بھاگ گیا چلے بھاگ گیا بدبخت گستاخ بھاگ گیا گستاخ بھاگ گیا تُو جی ناظرین کرام یہ شخص ہے جو انتہائی گستاخ اور بے عدب ہے شیعہ کمیونٹی بھی اس سے تنگ ہے امریکہ کے اندر جو مسلمان بستے ہیں وہ بھی اس کے اندر تنگ ہیں اب اس نے کیا مناظرہ کرنا گفتگو کیا کرنا یہ گالیاں دیتا ہے اور مقدس شخصیات کے بارے میں الفاظ استعمال کرتا ہے میری ایک شرط تھی کہ اپنے الفاظ واپس لے معافی مان اور پھر ہم شرائط تیہ کرتے ہیں لیکن یہ بدبخت نے پھر گستاخی کی ہے اس لیے میں نے یہ تمام حجت کیا ہے اور میں اب یہ معاملہ شیعہ کمیونٹی پر چھوڑتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی شخص شیخین کو سید عائشہ صدیقہ کو سب وہ شتم نہیں کرتا آپ کے سامنے یہ شخص کر رہا ہے اب یہ فریضہ شیعہ کمیونٹی پر ہے کہ وہ اس کو لگام دیں اس بندے کی زبان کو بند کریں علمی اور تحقیقی اور اکیڈمک جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی یہ ہے کہ یہ صحاب رسول کو ام المعمرین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو سب وہ شتم کرتا ہے اس لیے میں نے اس کو چیلنج کیا کہ مولا علی کی بات کو اور میں نے شرط کی طور پر کہا کہ مولا علی کو سالس بناتے ہیں مولا علی کی ظاہر شرط بھی میں نے اس کے کہا اس نے کہا کہ یہ کوئی شرط نہیں یعنی دیکھیں گستاخی یہ پھر کر گیا کہ میں نے کہا کہ مولا علی کو سالس بناتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے نوٹ فرمائیے آپ نے فیصلہ کرنے والا نہیں سمجھ رہا تھا یہ آن ریکارڈ چیز ہے میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں مولا علی کو مانتا ہوں جو مولا علی کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا جو مولا علی کا فیصلہ ہوگا وہ تو بھی مان لیکن اس نے مولا علی کے فیصلے کو بھی یہ آن ریکارڈ چیز ہے تو یہ مولا علی کا بھی گستاخ ہے میں نے اسے بار بار کہا کہ شرط رکھو میں نے یہ بھی کہا کہ شرط رکھو لیکن معافی مانگو شرط یہ ہے کہ مولا علی نے جو عمل مولا علی کا قول مولا علی کا فعل جو مولا علی کا طریقہ قار اور جو ویجن ہے جو مولا علی نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ مجھے بھی قبول ہونا چاہیے پوری ملت اسلامیہ کو قبول ہونا چاہیے لیکن اس بدبخت نے مولا علی کے فیصلے کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے اور میں امریکہ میں بسنے والی سنی شیعہ کمیونٹی سے کہوں گا کہ یہ فتنہ پرور شخص ہے یہ مسلمانوں کو آپ اس میں لڑانا چاہتا ہے اور وہاں اس نے اپنا کوئی دھندہ پیسے لیتا ہے جو ایجنٹ ہے غیروں کا دشمنان اسلام کے لیے کام کر رہا ہے تو جو امریکہ میں بیٹھی ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی گزاش کروں گا کہ اس کی خبر لیں اس سے پوچھیں کہ تو پوری دنیا میں کیوں آگ لگا رہا ہے جب شیعہ جو قائدین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ازواج رسول کے بارے میں زبان کھولنا حرام ہے تو یہ پھر کون شخص ہے سنیوں کو تا نہیں ہے اب شیعہ کو چاہیے کہ وہ شیعہ حضرات آگے بڑھیں اور اس کی مضمت کریں اور یہ میں نے جو اس کے سخت الفاظ بھی سنے ہیں تاکہ قوم کو پتا چلے کہ کتنا بدبخت اور یہ رسوائی زمانہ شخص ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایسے فتنہ پرور سے بچنے کی اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں چونکہ عقیدہ ختم نبوت کا ایک طرح سے علمی اعتبار سے تحقیقی اعتبار سے کام کر رہا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ کسی فرقہ جو ہے مسلمانوں کا فرقہ ہے اس کے حوالے سے میں کوئی کلام کروں اس لیے میں نے بڑی معتاد گفتگو کی ہے لیکن اس شخص کے آپ نے الفاظ سنے اور پھر بھاگا بھی یہ خود ہے کہتا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ